موسیقی میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو فلپائن کی سیار کرواؤں گا اور فلپائن سے جڑی ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کے علم میں یقینی طور پر اضافہ اور سمجھداروں کو ایک سبق ملے گا لیکن ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں کو قلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روزانہ ایک نئی ویڈیو ملتی رہے 7107 جزیروں پر مشتمل یہ ملک فلپائن جزیروں کے ملاب سے بننے والے ممالک میں دوسرا بڑا ملک ہے جبکہ پہلے نمبر پر انڈونیشیا آتا ہے جو ستارہ ہزار سے بھی زیادہ جزیروں پر مشتمل ہے اگر ہم فلپائن کے رکبے کی بات کریں تو فلپائن تین لاکھ مربع کلومیٹر رکبے کے ساتھ دنیا بھر میں بہترویں نمبر پر شمار ہوتا ہے فلپائن میں 2017 میں لگائے گئے اندازے کے مطابق ساڑھے دس کروڑ افراد رہائش پذیر ہیں اور یہ عبادی کے لحاظ سے دنیا بھر میں بار میں نمبر پر شمار ہوتا ہے فلپائن کی 92 فیصد عبادی کرسچن ہے دوسرا بڑا مذہب یہاں اسلام ہے جو فلپائن کی عبادی کا تقریباً چھے فیصد کے قریب ہے باقی دو فیصد دیگر مذہب کے ماننے والے ہیں اس جزیرے پر 1521 میں ایک سپینش بشندے نے پہلی بار قدم رکھا اور اس کی خوج لگائی کیونکہ اسی ایک سپینش بشندے نے پہلی بار دیکھا تھا تو سپین نے اس جگہ کو اپنی ملکیت قرار دیا دی ولالا بوس سپین کا ہی ایک بشندہ تھا جس نے کنگ فلپ دوم کے نام سے اس جزیرے کا نام فلپائن رکھا تھا آنے والی تین صدیوں تک فلپائن کو سپینش کی ایک کالونی کے طور پر سپین کے قبضہ میں رکھا گیا 1898 میں امریکہ اور سپین کے درمیان ہونے والے جنگ کے نتیجے میں امریکہ نے فلپائن کو اپنے قبضے میں لے لیا دوسری جنگ عظیم کے شروع شروع میں جوان نے فلپائن پر چڑھائی شروع کر دی اور بیشتر حصوں پر اپنا قبضہ جمع لیا جسے امریکن فوج نے 1944 میں دوبارہ ازاد کروا لیا ازادی کی آواز تو پچھلی دو دخائیوں سے بلند تھی مگر جپان سے دوبارہ امریکہ کے قبضہ کے بعد اس آواز نے زور پکڑا اور چار جولائی 1946 کو فلپائن کے لوگوں نے اپنے آپ کو ایک ازاد ملک کا شہری ہونے کا اعزاد دلوایا فلپائن جنوبی ایشیا میں موجود سب سے پہلا ازادی پانے والا ملک ہے 1947 میں فلپائن نے امریکہ سے ہونے والے 99 سالہ معاہدے کے تحت امریکہ کو فلپائن میں 23 فوجی ہوائی اڈے قائم کرنے کی اجازت دی جو امریکہ نے آنے والے وقتوں میں کسی بھی جنگ میں استعمال کی خاطر اپنے لیے محفوظ کر لیے فلپائن کے بارے میں اگر دلچسپ حقائقی بات کی جائے تو منیلا شہر فلپائن کا دارل حکومت ہے ساڑھے 38 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ شہر اپنے اندر تقریباً سترہ لاکھ افراد کو سموئے ہوئے ہیں یہ شہر دنیا کے گنجان عبادی والے شہروں میں شمار ہوتا ہے فلپینوں اور انگریزی فلپائن کی قومی زبانیں ہیں فلپائن پر کئی قوموں کا رنگ چڑھا ہوا ہے جن میں سپینش امریکی چینی اور ملیشین قابل ذکر ہیں یہی وجہ ہے کہ فلپائن میں مختلف قوموں اور قبیلوں کی مجودگی سے بولی جانے والے زبانوں کی تعداد 184 سے بھی زیادہ ہے فلپائنی پیسو فلپائن میں چلنے والی کرنسی کو کہا جاتا ہے ایک فلپائنی پیسو پاکستانی دو اشاریہ دس رکوں کے برابر ہے فلپائن کا کالنگ کورڈ پلس 63 ہے فلپائن وقت کے لحاظ سے پاکستان سے تین گھنٹے آگے ہے فلپائن میں تعلیم کی شرعہ 96 فیصد کے قریب ہے جبکہ فلپائن میں 607 سرکاری اور 1573 پرائیویڈ تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں فلپائن میں بچے کو 6 سال کی عمر میں سکول بھیجا جاتا ہے مسلمانوں چینیوں اور کرسچن کے تمام مذہبی تہوار پر فلپائن کے سکولوں میں چھٹی ہوتی ہے فلپائن ایشیا میں سب سے زیادہ تعداد میں کرسچن لوگوں کا حامل ملک ہے اسی لئے فلپائن میں کرسمس کا تہوار بھی سب سے لمبا بنایا جاتا ہے جو کہ ستمبر سے لے کر جنوری تک جاری رہتا ہے باسکٹ بال فلپائن میں سب سے زیادہ اور شوق سے کھیلی جانے والی کھیل ہے جبکہ دیگر شوق سے کھیلی جانے والی کھیلوں میں باکسنگ، والی بال، فوٹ بال، بیڈمنٹن، کراتے اور دیگر کھیلیں شامل ہیں فلپائن کے بارے میں مشہور ہے جب فلپائن کے کراٹوں کے میچ ٹی وی پر دکھائی جاتے ہیں تو فلپائنی عوام اس قدر شوق سے ٹی وی دیکھتی ہے کہ شہروں میں جرائم کی شرح صفر فیصد تک پہن جاتی ہے فلپائن کے بارے میں وہ لوگ ابھی تک تجسس کا شکار ہوں گے جن کو ان کی من پسند معلومات ابھی تک نہیں ملی ہیں چلیے آپ کو وہ تمام باتیں بتاتے ہیں جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں خوش تبدیلی واقع ہو فلپائن کی لڑکیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چند پیسوں کی خاطر کسی بھی کالے گورے یا ساملے شخص کی محبوبہ بننے کے لیے راضی ہو جاتی ہے فلپائن کی لڑکیاں دیگر ممالک میں ہوتلوں مساج سینٹروں اور دیگر ایسے کالے دندوں میں ملوث پائی جاتی ہیں جہاں پر لوگ صرف جسمانی تسکین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں فلپائن کو دنیا بھار میں سب سے زیادہ میسج کرنے والا ملک بھی کہا جاتا ہے ایک دن میں تقریباً چار سو پچاس میلین ایسے میس فلپائن سے دیگر ممالک کو بھیجے جاتے ہیں جن میں سب سے زیادہ ایسے میس مصول کرنے والے ممالک میں یورپین اور یو ایس کنٹریز شامل ہیں لیکن ایک تعداد پاکستان بنگلہ دیش اور دیگر ایشیائی ممالک کو بھی بھیجی جاتی ہے اگر آپ فیس بک پر نئی آئی ڈی بنا کر کسی فلپائنی لڑکے کو اپنا دوست بناتے ہیں تو آنے والے چوبیس گھنٹوں میں آپ کو درجن بار فرینڈ ریکویسٹ کے ساتھ کئی حسین ناؤں کے ایس ام ایس مصول ہوں گے کچھ ہی لمحوں میں دوستی ہونے کے بعد آپ کو آپ کی نئی بننے والی محبوبہ کی طرف سے اس کی مسکراتی ہوئی تصویر یا ایک عدد کارل مصول ہوگی جو کسی بھی منچلے کو بہکانے کے لیے کافی ہوتی ہے اس کے بعد ایسا میس اور کارلز کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو مستقبل قریب میں اس وجہ پر ختم ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک فلپائنی لڑکی کی طرف سے دکھ بھریدہ آستان سننے کو ملتی ہے جس کا صاف صاف مقصد اسے پیسوں کی ضرورت ہوتا ہے یا پھر ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ آپ کا دوستی آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہے کہ میری ایک فلپائنی لڑکی سے نئی نئی دوستی قائم ہوئی ہے لڑکی کا نام سنتے ہی آپ اور اس لڑکی کی دوستی کمزول ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر ہم یوں کہیں کہ ایک فلپائنی لڑکی کے حصے میں آستان تین بوائی فرینڈز آتے ہیں تو یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا ہماری ویڈیوز کو لوگ بڑے شوک سے دیکھتے ہیں اور اکثر اپنی فیملیز کے ساتھ دیکھتے ہیں اسی طرح کی باتیں کرنا ہمیں شعبہ نہیں دیتا مگر ہم ان لوگوں میں شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ان ٹکے ٹکے پر بکنے والی لڑکیوں کی باتوں میں آ کر اپنی آمدنی کا ایک حصہ ان پر خرج کرتے ہیں اور اپنے گھر بھار کو برباد کر لیتے ہیں اپنا وقت ضائع کیے فلپائن کے بارے میں کچھ مزید جانتے ہیں فلپائن دنیا میں موجود ایک ایسا ملک ہے جس کے جنڈے میں آپ کو نیلا رنگ اوپر دیکھنے کو ملے گا لیکن جنگ کے دوران نیلے رنگ کو نیچے کر دیا جاتا ہے اور سرخ رنگ کو اوپر کر دیا جاتا ہے فلپائن میں نئی نسل کے جنوروں کی تعداد دوسرے ممالک سے زیادہ پائی جاتی ہے دنیا کا سب سے چھوٹا حرن چالیس سے پینٹالیس سینٹی میٹر کی جسامت رکھنے والا یہ جنور بھی فلپائن میں ہی پایا جاتا ہے جہاں پر دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد فلپائن کی شہریت کے طلبگار نظر آتے ہیں وہیں پر فلپائن کی نوجوان نسل جورپی ممالک کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ فلپائنی لڑکی اور لڑکیاں دیگر ممالک میں کام کے سنسلے میں گئے ہوئے ہیں فلپائن کی شہریت کے متعلق آپ کو بتا دوں کہ فلپائن میں شہریت غیر شادی شدہ افراد کو دس سال فلپائن میں رہائش رکھنے کے بعد حاصل ہوتی ہے اس کے لیے بھی دو شرائط کا ہونا لازم ہے نمبر ایک آپ کی عمر اکیس سال سے زیادہ ہو نمبر دو آپ کے پاس فلپائنی پانچ سے دس ہزار یا ان سے زیادہ رقم یا اس کے متوازی کوئی پراپرٹی ہو اگر آپ فلپائن میں جا کر شادی کرتے ہیں تو یہ عرصہ دس سال سے کم ہو کر پانچ سال تک آ جاتا ہے فلپائن کی شہریت سے پہلے آپ سے یہ عہد بھی لیا جاتا ہے کہ آپ فلپائن کے علاوہ اپنے پہلے دیس کی شہریت کو ترق کر دیں گے فلپائن کو اگر ہم نقشے پر دیکھیں تو فلپائن کے مشرق میں فلپائن سی مغرب میں ساؤڈ چائنہ سی شمال میں تائیوان اور جزیرہ بورنیو جبکہ جنوب میں سیلی بس سی موجود ہے فلپائن کی نرسیں دنیا بھار کے ہسپیٹلز میں اپنے فرائز سار انجام دے رہی ہیں پوری دنیا کی نرسوں میں پچیس فیصد اداد فلپائن کی نرسوں کی ہے دنیا کے دس بڑے شاپنگ مالز میں سے تین بڑے شاپنگ مالز فلپائن میں ہی موجود ہیں ایک اندازے کے مطابق فلپائن کی چھبیس فیصد آبادی شدید غربت کا شکار ہے یہ وہ علاقے ہیں جن میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی پائی جاتی ہے ان لوگوں کا پچھلے سالوں سے احتجاد جاری ہے کہ انہیں ازادی دی جائے اسی وجہ کے پیشے نظر ان علاقوں میں نہ تو زیادہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور نہ ہی ان علاقوں میں تعلیم کی اعلی سہولیات میں اثر ہیں کہ وہاں کے لوگ پڑھ لکھ کر اس قابل ہو سکیں کہ اپنے جزیروں کو سوار سکیں دنیا میں سب سے زیادہ کوکوناٹ کی پیداوار فلپائن میں ہی ہوتی ہے فلپائن اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ کوکوناٹ کی ایکسپورٹ سے حاصل کرتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک کی نسبت فلپائن میں توفان زیادہ آتے ہیں مگر اس کے باوجود فلپائن قدرتی زخائر سے مالہ مال ہے پٹرولیوم مسنوات کاپر اور پھلوں کے علاوہ فلپائن الیکٹرونکس کی اشیاء اور گارمنٹ سے اپنی آمدنی میں اضافہ کرتا ہے تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ سیاہ ایک سال میں فلپائن کا رخ کرتے ہیں فلپائن اپنے ملک کی دس فیصد آمدنی انہی سیاہوں کی مد میں جمع کرتا ہے فلپائن سے ہر سال تین لاکھ سے زائد لڑکیوں کو جن کی عمر پندرہ سے بیس سال ہوتی ہے یا بعض گیارہ سال کی بھی ہوتی ہیں ان کو سمکل کیا جاتا ہے اور پھر دوسرے ممالک میں دیکے دار ان سے غلط کام کی مد میں ہزاروں ڈالر کماتے ہیں بعض فلپائن کا قومی پرندہ ہے فلپائن کے اس قومی پرندے کی تعداد اب کم ہو کر صرف پانچ سو کے قریب رہ گئی ہے پاکستان کی طرح چمبیلی کا پھول بھی فلپائن کا قومی پھول ہے کوبرا سامپو کی ایک بڑی تعداد انڈونیشیا کی طرح فلپائن میں بھی پائی جاتی ہے دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہونے والی امریکی فوج کی جیپیں جو ازادی کے بعد وہ یہی چھوڑ گئے تھے آج بھی مسافروں کو اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں کرابہ یہاں کا قومی جنور ہے جسے ہم بینس کہتے ہیں فلپائن میں اسے کھیتی باڑی اور بیل گاڑی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے دوستو یہ تھی فلپائن کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک تفصیلی ویڈیو اگر اس ویڈیو سے آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ورس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی ان معلومات سے فیدہ اٹھا سکیں اور میری حوصلہ افضائی کے لیے لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کروں تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ نگے بان موسیقی